لنکا پرمیر لیگ LPL کے سنسنی کھید اور دلچسپ مقابلے جاری ہیں اور ان مقابلوں کے ساتھ ہی ایونٹ میں دلچسپ واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ گزشتہ روز لیگ میں رونما ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ واقعہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور مایاناز آل راؤنڈر شاہد افریدی کا انٹرنیشنل کیریئر کئی سال قبل اختتام پذیر ہو چکا ہے لیکن وہ اب بھی دنیا بھر میں مختلف لیگز میں اپنی کارکردگی سے شاہد افریدی کو لطف اندوز کر رہے ہیں گزشتہ روز لنکا پرمیر لیگ میں کھیلے گئے میچ میں شائقین نے گال گلیڈیئٹرز کی کپتان شاہد افریدی کو ایک مرتبہ پھر اسی پرانے جارہانہ مزاج میں دیکھا جس کے لیے وہ ہمیشہ شہرت رکھتے تھے اور انہوں نے نو جوان فاسٹ بولر کو ان کے برے رویے پر جھاڑ دیا گال گلیڈیئٹرز اور کینڈی ٹسکرز کے درمیان میچ میں حدف کا تاقب کرنے والی گال گلیڈیئٹرز کی محمد آمیر نے افغان فاسٹ بولر نوین الحق کو باؤنڈری ماری جس کے بعد دونوں میں تلخ کلامی ہوئی اس کے بعد آمیر نے اکیس سالہ افغان بولر کو اگلے آور میں ہی چھکا بھی رسید کر دیا تاہم ان کی یہ کاوش بھی رنگ نہ لائی اور ایک سو ستانوے رنز کے تاقب میں گال گلیڈیئٹرز کو پچیس رنز سے شکست ہو گئی میچ کے اختتام پر محمد آمیر اور نوین میں ایک مرتبہ پھر سخت جملوں کا تبادلہ ہوا جس پر ٹسکرز کے کھلاری جارہانہ رویہ اختیار کرنے والے نوین الحق کو ایک طرف لے گئے اور معاملہ رفع دفع ہو گیا کچھ دیر بعد جب دونوں ٹیموں کے کھلاری آپس میں مسافہ کر رہے تھے تو گال گلیڈیئٹرز کے کپتان شاہد افریدی نے سب سے انتہائی خوشگوار موڈ میں مسافہ کیا لیکن نوین الحق کا سامنا ہوتے ہی ان کے تیور بدل گئے اور انہوں نے محمد آمیر سے بتمیدی کرنے پر افغان کرکٹر کو خوب ڈانٹا شاہد افریدی کے اس رویہ کی وجہ سے میچ کا یہ خاص لمحہ ٹوٹر پر ٹاپ ٹرنڈ بن گیا اور شائقین نے قومی ٹیم کے سابق کپتان کے رویہ کو خوب سراہا شاہد افریدی کی اچھی کارکردگی کے باوجود لنکا پریمیر لیگ میں گال گلیڈیئٹرز کی کارکردگی انتہائی میں یوسکن ہے اور انہیں تینوں میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا گال گلیڈیئٹرز کا ایونٹ میں اگلا مقابلہ جفنہ سٹیلین سے ہوگا حمزہ لی کشمیری برائٹ سٹا ٹی وی پاکستان